احمد اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم یاتکم نبا اللذین من قبلکم قوم نوح وعاد وسمود کیا آ نہیں چکی ہیں تمہارے پاس خبریں ان لوگوں کی جو تم سے پہلے تھے یعنی قوم نوح کی اور قوم عاد اور قوم ثبوت بللذین من بعدہم اور ان لوگوں کی خبریں جو ان کے بعد تھے لا يعلمہم الا اللہ ان سب کو نہیں جانتا سوائے اللہ کے کوئی بھی جات ہم رسلہم بالبینات ان کے پاس آئے ان کے رسول واضح نشانیاں لے کر واضح تعظیمات لے کر فردو ایدیہم فی افواہہم تو انہوں نے ٹھونس لی اپنے انگلیاں اپنے موہوں میں وقالو انہا کفرنا بما ارسلتم بہی اور انہوں نے کہا کہ ہم کفر کرتے ہیں اس سب کا جو دے کر تم بھیجے گئے ہو وَإِنَّا لَفِي شَكِّم مِمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ بُرِیب اور ہم تو جن سیس کی طرف تم ہمیں دعوت دے رہے ہو شکوک و شبہات میں مبتلا ہیں میں نے ارس کیا تھا کہ سورہ راد اور سورہ ابراہیم یہ آپس میں جوڑے کی شکل میں ہیں ان میں بہت سے مشابہتیں ہیں اور دونوں میں آپ کو وہ آیات ملیں گی جو سورہ بقرہ کے ساتھ بڑی گہری مناسبت رکھنے والی ہیں اور مشابہت رکھنے والی ہیں یہ دونوں جو ہیں چھوٹی سورتیں ہیں چھے رکوں پر مشتمل تھی سورہ راد اور یہ سات رکوں پر مشتمل ہے سورہ ابراہیم اور ان دونوں میں وہ نسبت موجود ہے کہ سورہ راد میں رسولوں کا ذکر ایسا ہی ایک آیت میں آیا ہے کسی کا نام نہیں اس میں ہم دیکھ چکے ہیں کہ ایک تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آیا صراحت کے ساتھ اور کئی آیات اس کے دمن میں نازل ہوئیں کہ اب جو ذکر ہو رہا ہے وہ تمام رسولوں کو ایک جماعت فرض کرتے ہوئے کہ سب کے ساتھ ایک ہی سی بات ہوتی رہی ہے سب کے ساتھ معاملہ جو ہے اسی قسم کا پیش آتا رہا ہے سب نے ایک ہی دعوت دی ہے سب کے رد عمل جو تھا ان کے قوم کی طرف سے وہ بھی تقریباً ایسا ہی رہا ہے تو یہاں ایک جماعت کی حیثیت سے رسولوں کو سامنے رکھ کر اور بات کی جا رہی ہے کہ جو بھی آئے رسول و مینات لے کر تو لوگوں نے یہ کہا کہ ہمیں تو شک و شباہ ہے اس چیز کے بعد میں جو تم لے کر آئے ہو قالت رسول ہوں کہا ان سے ان کے رسولوں نے اب یہ جماع کا سیغہ چلے گا تم جو شک و شباہ کی بات کر رہا ہے تو پہلے تو یہ بتاؤ کہ کیا اللہ کی ذات کے بارے میں تمہیں کوئی شک ہے کیا کوئی شک ہے اللہ کے بارے میں جو آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا ہے یہ پھر وہی سرچنگ اور یہ کہ ایسی بات سے گفتگو شروع کی جائے جس کو وہ بھی مانتے ہیں ظاہر بات ہے کہ وہ بھی اللہ کے ملکن نہیں تھے تو پہلے تو یہ کہ ہمارے اور تمہارے مابین اللہ کا ماننا یہ تو ہماری قدر مشترک ہے یدعوکم لیغفر لکم وہ اللہ تعالیٰ تمہیں پکار رہا ہے بلا رہا ہے تاکہ وہ تمہاری مغفرت کرے من ظلوبکم تمہارے گناہ بخش دے ویوخرکم الى عجل المسمع اور تمہیں مؤخر کرے تمہیں اور تمہاری رسی دراست کرے تمہیں محلت دے اس دنیا میں بچنے کی الى عجل المسمع ایک وقت معین تک کے لئے قالو اب ان سب نے کہا ان سب کی قوموں نے ایک ہی جواب دیا ان انتم اللہ بشر ومسلونا نہیں ہے آپ لوگ مگر ہماری ہی طرح کے انسان تریدونا ان تصدونا اما کانا یعبدو آباؤنا آپ لوگ چاہتے ہیں کہ روک دے ہمیں ان چیزوں سے جن کو پوچھتے تھے ہمارے آباؤ اجداد فاتونا بسلطان مبین تو لے کر آئیے کوئی کھلی سند کھلی نشانی کھلا موجزہ قالت لہم رسولو کہا ان سے ان کے رسولوں نے ان نحن اللہ بشر ومسلوکم نہیں ہے ہم کچھ بھی سوائے اس کے کہ تمہاری ہی طرح کے انسان ہیں لیکن اللہ یمولنو علا من یشاؤ من اوازہی لیکن اللہ کا معاملہ ہے وہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے حسان کر دیتا ہے اس نے ہمیں چن لیا ہے ابارہ سیلیکشن ہوا ہے ہمیں پھر اللہ تعالی نے وہی بھیجی ہے اور ہمیں معمور کیا اس قدمت پر کہ تم خبر تمہیں خبردار کریں اور ہمارے لئے یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم تمہارے لئے اور تمہارے سامنے کوئی سلطان اور صدد پیش کر سکے کوئی دلیل لاسکے کوئی نشانی لے آئیں اللہ بیزن اللہ بگر اللہ کے حکم سے وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ اور اہلِ ایمان کا تو فرض یہ ہے اور طریقہ کار یہ ہونا چاہیے کہ وہ اللہ ہی پر توقع کریں وَمَالَنَا اللَّهِ نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ اور ہمیں کیا ہوا ہے کہ ہم اللہ پر توقع نہ کریں ہاں وہ دے پوسیبل فرض کیسے ممکن ہے کہ ہم اللہ پر توقع نہ کریں وَقَدْ حَدْعَانَا سُبُلَنَا اس نے تو ہمیں اپنے راستوں کی ہدایت دی ہے ہمیں اپنے طرف آنے والے راستے تقرب اللہ کے تمام طریقے اس نے ہمیں سکھا دیئے ہیں وَلَنَسْبِرَنَّ عَلَى مَا عَذَيْتُمُونَ اور جو تم ہمیں عزائم پہنچا رہے ہو جو بھی تم کہہ رہے ہو ہم اس پر یقینا اللہ تعالی ہم سبر کریں گے اس پر جو بھی تم عزائم پہنچا رہے ہو وَلَنَسْبِرَنَّ عَلَى مَا عَذَيْتُمُونَ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ اور اللہ تعالی ہی پر تمام متوکلین کو توقع کرنا چاہیے وَقَالَ لَذِينَا كَفَرُوا لِنَوْسُلِهِمْ وہی مقالمہ چل رہا ہے رسولوں کا ایک جماعتی شکل میں اور کہا ان لوگوں نے جو کافرت ہوئے اپنے اپنے رسولوں سے اپنے اپنے زمانے میں لَنُخْرِجَنَّكُمِنْ عَرْزِنَا ہم لازمًا نکال باہر کریں گے تمہیں اپنی زمین سے اپنے ملک سے اپنے وطن سے اَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا یا یہ کہ تمہیں لاب و حالہ لازمًا لوٹنا ہوگا ہماری ملت میں ہمارے طریقے میں ہمارے دین میں فَأَوْحَا إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ تو ان کے جانب وحی کی ان کے رب نے لَنُخْلِقَنَّا الظَّالِمِينَ کہ اب ان ظالموں کو ہم حلاق کر دیں گے وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضِ اور پھر ہم تمہیں زَالِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِ اور یہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو میرے سامنے کھڑے ہونے سے ڈڑتے رہیں کانپتے رہیں لڑستے رہیں کہ ایک وقت آئے گا کہ انہیں میرے سامنے کھڑے ہونا ہے محاسبے کا دن ہوگا آخرت کی گھڑی ہوگی اور اس میں وہ جو عدالت اخروی ہے اس میں میرے سامنے کھڑا ہونا ہوگا زَالِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِ وَخَافَ وَعِيد اور جو میری جو وعدے سے عذاب کے جو وعدے میرے ہیں ان سے ڈرتے ہیں وَاسْتَفْتَهُ وَخَابَ كُلُّ جَبَّارِنْ عَنِيد تو پھر وہ فیصلہ طلب کرنے لگے یا بمارے اور تمہارے درمیان فیصلہ ہو جانا چاہیے یعنی قوموں نے کہا رسولوں سے وَخَابَ كُلُّ جَبَّارِنْ عَنِيد اور پھر نامراد ہو کر رہ گئے وہ سب لوگ جو سرکش تھے اور زدی تھے مِنْ وَرَائِهِ جَهْنَّم اور ابھی تو ان کے پیچھے جہنم ہے یعنی یہ کہ دنیا میں جو عذاب آیا عذاب استحصان آیا ہلاک کر دئیے گئے قَلَّمْ يَغْنَوْ فِيهَا ایسے ہو گئے جیسے کبھی تھے ہی نہیں لا يُرَائِ اللَّا مَسَاکِنُهُمْ ان کے مسکن اور محل تو باقی رہ گئے لیکن ان کے مقیم جو ہے کہیں باقی نہ رہے تو ان کا حال یہ ہے کہ مِنْ وَرَائِ جَهْنَّم ابھی اس کے پیچھے جہنم ہے وَيُسْقَا مِنْ مَائِنْ صَدید اور ان کو پینے کو دیا جائے گا پیپ والا پانی یَتَجَرْ رَوْهُ جب شدید پیاس کی وجہ سے اسے گھونٹ لینے کی کوشش کرے گا وَلَا يَقَادُ يَسِيغُهُ لیکن اسے گلے سے نہیں اتار پائے گا حلق سے نہیں اتار پائے گا وَيَاتِهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانِن اور اسے ہر طرف سے موت آتی ہوئی نظر آئے گی وَمَا هُوا بِمَيِّت لیکن موت آئے گی نہیں اور اس کا سختی کا سلسلہ ختم نہیں ہوگا یعنی ایک سختی وہ بھی ہوتی ہے جس میں موت راحت پہ جاتے گی انسان کو آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے بیمار ہوتے ہیں بیچارے شدید بیمار ہیں ان کے لئے تو موت ایک طرح سے راحت کا سامان بن جاتی ہے کیونکہ وہ موت کی سختی ختم ہوگئی لیکن جہنم وہ جیس جگہ ہے کہ جہاں موت نہیں آئے گی لا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَا نہ پھر اس میں موت ہی آئے گی نہ وہ زندوں میں ہوں گے نہ مردوں میں ہوں گے بلکہ یہ ہے کہ وہ عذاب کی سختی مسلسل جھیل نہیں ہوگی وَمِمْ وَرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيص اور اس کے بعد یعنی عذاب کے اندر سختی ہوتی چلی جائے گی درجات بڑھتے چلے جائیں گے شندت میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا وَمِمْ وَرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيص بہت سخت عذاب ہوگا مَسَلُ لَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ آمَالُهُمْ كَرَمَادٍ اشْتَدَّتْ بِهِرِّهُ فِي يَوْمِ عَاصِف فِي يَوْمٍ عَاصِف مثال ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا اپنے رب کے ساتھ آمَالُهُمْ ان کی نیکیاں ان کے آمال اس راکھ کے مانند ہیں کَرَمَادٍ اشْتَدَّتْ بِهِرِّهُ جس کو کہ ایک زوردار ہوا چلے کسی آنڈھی کے دن اور اس کو بکھیر دے یہ ایک بڑا اہم مضمون ہے قرآن مجید میں تین دفعہ آیا جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ جو مضمون ہے کہ گناہ جو ہے کبیرہ بھی ہے سغیرہ بھی ہے اور ایک جو صحیح طرز عمل ہے وہ یہ ہے کہ کبائر کا سے اجتناب کو پہلے پختہ کیا جائے محکم کیا جائے اس کے بعد یہ ہے کہ سغائر کے طرف متوجہ کی توجہ کی جائے ایسا نہ ہو کہ کبائر کے طرف توجہ نہ اور سغائر کے بارے میں بڑی بحث و تبہیز و چھان بین اور اس کے بارے میں تحقیق و تفتیش اور لمبی چوڑی گفتگویں اور مناظرے ہو رہے ہیں یہ گویا کہ پرورٹڈ جو نیچر جو ہے جو مسخ ہو جاتی ہے مذہبی لوگوں کی تو وہاں شکل یہ ہوتی ہے کہ وہ سغائر کے بارے میں بہت حساس اور کبائر کے بارے میں ان کی حصت جو ہے بلکل مردہ ہو جاتی ہے اسی طرح کا معاملہ یہ ہے دنیا میں کہ برے سے برا آدمی بھی کسی نہ کسی نیکی کا سہارہ لیتا ہے اپنے دل کو تسکین دینے کے لیے دل میں کچھ ہے اس کے ضمیر نام کی شئے ہے یا وہ روح جو ہے کچھ سسکتی ہے کچھ چیختی ہے چلاتی ہے تو ہر برے سے برے طبقے کے اندر آپ دیکھیں کہ کسی نہ کسی نیکی کا احتمام ہوگا جس ہم فروش عورتے ہیں وہ بھی کہیں کچھ نہ کچھ نیکی کا کچھ ہواب کے پن کے کام وہ تازیوں میں نظر آ جائیں گی یا یہ کہ وہ مزاروں کے اوپر جا کر دھمال کھیلیں گی وہ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑی نیکی کا کام کر رہی ہیں اسی طریقے سے جیب کترے ہیں چور ہیں ڈاکو ہیں یہ بھی کوئی نہ کوئی نیکی کا کھاتا اپنا کھول کر رکھتے ہیں تاکہ یہ کہ دل کو تسلی رہے کہ ہم چاہے برے ہیں کچھ بھی ہیں یہ تو مجموری ہے پیشے میں عیب نہیں رکھئے نہ فرہات کو نام یہ تو اب ہمارا پیشہ ہے اس میں تو اب کیا کریں ہم مجموری ہے لیکن یہ کہ بھارا کچھ نہ کچھ نیکی کرتے ہیں یہ نیکی جو ہے اللہ کے ہاں اس کی کوئی وقت نہیں کوئی قدر نہیں کوئی بدل نہیں وہ ٹوٹل نیکی جو آیے بر میں ہم پڑھ کر آئے ہیں اگر تو نیکی ہے اس رنگ کی تو وہ نیکی ہے اور اگر یہ شکل نہیں ہے تو پھر وہ نیکی نہیں ہے وہ تو در حقیقت دیکھی کہ ایک صورت ہے ایک دھوکہ ہے ایک فریب ہے اس اعتبار سے کہا جارہا ایسے لوگ جو ہیں جب یہ آخرت میں آئیں گے تو انہیں تو یہ خیال ہوگا کہ ہم بڑے بڑی نیکیاں کی ہوئی ہیں ہم نے تو یتیم خانہ کھولا ہوا تھا ہم نے بیواؤں کے لیے یا اول ہوم کھولے ہوئے تھے ہم نے بڑے لوگوں کے لیے بندوست کیا تھا ہم نے یہ کیا تھا ہم نے ایک شفاہ خانہ کھولا ہوا تھا وغیرہ وغیرہ لیکن وہاں جب یہ آئیں گے تو ان کی نیکیوں کے لیے ایک تمثیل ہے کہ جس طرح وہ حباب منصورہ ہو جائیں گی تو تین جگہ قرآن میں یہ تمثیل آئی ہے جن میں سے پہلا مقام یہ ہے پھر سورہ نور کے اندر بھی آئے گا اور اس کے علاوہ شہر سورہ فرقان کے اندر آئے گا مختلف مقامات پر ہیں یہ تین مقام قلم سے ایک یہ ہے کہ ان کی نیکیاں اس راہ کے مانند ہوں گی ہوں گی تو صحیح دکھائی تو جائیں گی یہ تمہارے عمال ہیں یہ تم نیکیاں کر کے لائے ہو لیکن ایک تیزدار ہوا چلے گی اور اس کو وہ خباب منصورہ کر دے گی وہ پوری کی پوری بکھر کر رہ جائے گی اس نیکی کے کوئی حقیقت نہیں ہوگی اللہ کی میزان میں اس کا کوئی بدل نہیں سورہ نور میں اسے سراب سے تعبیر کیا ہے عمالہم کا سرابم بقیتی یا سبو زمعانمہ کہ ایک پیاسا جو ہے اسے نظر آرہا پانی ہے وہ جسٹ رہا ہے لیکن یہ کہ وہ پانی نہیں ہے بلکہ وہاں پر تو یہ نیکیاں جو ہیں ان کا تذکرہ ہے مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ اَعْمَالُهُمْ كَرْمَادِ اشْتَدَّتْ بِهِرِّهُ فِي يَوْمٍ عَاصِف لَا يَقْدِرُونَ مِمَّا كَسَبُوا عَلَى شَئِ ان کو کوئی مقدرت حاصل نہیں ہے کوئی قوت حاصل نہیں ہے کوئی طاقت حاصل نہیں ہے ان چیزوں میں سے کسی پر بھی جو انہوں نے کمائی تھی وہ سمجھتے تھے ہم نے بڑے خطے بھرے وہ نیکیوں کے بڑے نیک کام کیے ہیں بڑے سواب کے کام کیے ہیں خدمت خلق کے کام کیے ہیں فلاں کام کیے ہیں لیکن یہ کہ معلوم ہوگا کہ اس میں سے کوئی چیز ان کے کام آنے والی نہیں ہے ذَلِكَ هُوَدْ وَلَالُ الْبَعِيد اور یہی ہے در حقیقت گمراہ ہو جانا اور بہت دور کا بھٹک جانا بہت دور کا اَلَمْ تَرَا أَنَّ اللَّهَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ کیا تم نے دیکھا نہیں اللہ نے آسمان اور زمین حق کے ساتھ پیدا کیے اِن يَشَا يُذْحِبْكُمْ اگر وہ چاہے تو تم سب کو لے جائے گا سب کو ہلاک کر دے گا وَاِيَاتِ بِخَلْقِنْ جَرِیب اور کچھ سی نئی مخلوق کو پیدا کر دے گا اس کی خلاقی اس کی قدرت جو ہے اور اس کی قوت تخلیق جو ہے اس کی کریئیٹیو ایکٹیوٹی اور اس کا کریئیٹیو پوٹنشل کئی ختم نہیں ہو گیا ہے وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِیزَ اور یہ اللہ تعالیٰ پر کوئی بھاری بات نہیں ہے تم سب کو ہلاک کر دے اور کوئی نئی خلق پیدا کر دے مخلوق پیدا کر دے وَبَرَضُ لِلَّهِ جَمِيعًا اور پھر وہ اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے سامنے کھڑے ہوں گے سب کے سب فَقَالَتْ دُعَفَاؤُ لِلَّذِينَ اَسْتَقْبَرُ تو کہیں گے وہ کمزور لوگ پسماندہ لوگ پیچھے چلنے والے لوگ جنہیں اپنے ان متکبرین سے اپنے سرداروں سے جنہوں نے استقبار کیا تھا ان سے کہیں گے اِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا دیکھئے ہم آپ لوگوں کے پیروکار تھے آپ کی پیچھے چلتے تھے آپ کی زندہ بات کے ہم لعنے لگاتے تھے آپ کے جنڈے اٹھاتے تھے آپ ہم سے جو کہتے تھے ہم اس کو بجا لاتے تھے اِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا تو ہم تو تھے آپ کے تحبی آپ کے پیروکار فَحَلْ أَنْتُمْ مُغْرُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ شَيْعِ تو آج یہاں آپ اللہ کے عذاب میں سے کچھ بھی ہمارے لئے کمی کر سکتے ہیں کسی درجے میں بھی ہمارے کام آ سکتے ہیں قَالُوا لَوْ حَدَانُ اللَّهُ لَا حَدَائِنَاكُمْ وَقُورَ جَوَاب دیں گے اگر اللہ نے ہمیں ہدایت دی ہوتی تو ہم تمہیں ہدایت دیتے ہیں ہم خود گمراہ تھے ہم نے تمہیں بھی گمراہ کیا سَوَاؤُنْ عَلَيْنَا جَزَعِنَا امْصَبَرْنَا ہم جزا فضا کریں بے قراری کریں روئے چیخیں چلائیں یا صبر کریں مَا لَنَا مِنْ مَحِیسَ اب ہمارے لئے کوئی خلاصی کی کوئی شکل نہیں گلو خلاصی کی کوئی صورت نہیں وَقَالَ الشَّيْطَانُ تو شیطان کہے گا لَمَّا قُوذِ اللَّهُ لَوْا جَبْ فیصلہ ہو چکے گا اہلِ جنت کے لئے فیصلہ ہو گیا کہ جنت کے لئے جائے جائے اور اہلِ جہنم کے عمل جائے جائے گا جہنم کی طرف تو اب وہ شیطان صاحب فرمائیں گے قَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُوذِ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ دیکھو لوگو اللہ نے بھی تم سے وعدہ کیا تھا وعد الحق اور وہ واقع پادہ سچا تھا وَوَعَدتُكُمْ اور میں نے تم سے وعدے کیے تھے فَاخْلَفْتُكُمْ میں نے ان وعدوں کی خلاف ورزی کی میں ان وعدوں کو پورا نہیں کر سکا وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِّنْ سُلْطَانَ لیکن میرے پاس تم پر کوئی اختیار نہیں تھا میں تم پر جبر نہیں کر سکتا تھا میں تمہیں زبردستی مرائی کے طرف نہیں رہا سکتا تھا یہ اختیار مجھے اللہ نے نہیں دیا تھا إِلَّا عَنْ دَعَوَتُكُمْ مگر یہ کہ میں نے تمہیں پکارا دعوت دی میں نے کہا اس راستے پر آؤ بے حیائی کوئی اختیار کرو فلان کرو یہ کرو وِمَنْ لِمْ کی تحریک چلاو فَلَا تحریک چلاو میں نے جو بھی کیا میں نے دعوت دی فَاسْتَجَبْتُمْ لِي تم نے میری دعوت کو قبول کیا فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُواْ أَنفُسَكُمْ تو اب مجھے ملامت نہ کرو ملامت کرو اپنے آپ کو چونکہ میرے پاس اختیار تو کوئی نہیں تھا میں نے تمہیں ورغل آیا میں نے تمہیں بری راستوں کی طرف دعوت دی لیکن قبول کرنے والے تم خود تھے اِلَّا اَنْ دَعوتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي تم نے میری دعوت قبول کی میرے پیچھے چلے فَلَا تَلُومُونِي وَلَا وَلُومُواْ أَنفُسَكُمْ تو اب مجھے ملامت نہ کرو بلکہ ملامت کرو اپنے آپ کو مَا آنَا بِمُسْرِخِكُمْ نہ میں اب تمہاری فریاد کو پہنچ سکتا ہوں تمہاری تکلیف میں کوئی کمی کرا سکتا ہوں وَمَا آنْتُمْ مِسْرِخِیَا نہ تم میری فریاد کو پہنچ سکتے ہوں تم بھی مجھے اللہ کے عذاب سے بچا نہیں سکتے میں تمہیں اللہ کے عذاب سے بچا نہیں سکتا اِنِّي كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكْتُمُونِ مِنْ قَبْلِ میں کفر کر رہا ہوں اس کا جو تم نے مجھے شریک کر دیا تھا اللہ کے ساتھ اس سے پہلے یہ تم نے غلط کام کیا تھا تم نے اللہ کو مانا ہوتا اللہ کے وعدے پر اعتبار کرتے اللہ کی دعوت پر لبیک کہیں ہوتی تم نے مجھے اللہ کے برابر کر دیا میری بات با دی اللہ کی بات کو پیشے ڈالا اِنِّي كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكْتُمُونِ مِنْ قَبْلِ اِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ یقین ظالموں کے لئے دردناک عذاب ہے وَاُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا اور داخل کیے جائیں گے وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہوں گے باغات میں جن کے نیچے ندیاں بہتی ہوں گی خالدین فیہا وہ اس میں رہے گے ہمیشہ ہمیش بِإِذْنِ رَبِّهِمْ اپنے رب کے حکم سے تحییتهم فیہا سلام ان کی گریٹنگز ہوں گی ایک دوسرے کو دعائیں دینی ہوں گی سلام کی شکل میں کیا تم نے غور نہیں کیا اللہ تعالی نے کیسی مثال بیان کی ہے کلمہ طیبہ کی کلمہ طیبہ سے عام طور پر تم مراد یہی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ کا طلمہ ہے اس میں کوئی شک نہیں افضل ذکر لا الہ الا اللہ لیکن یہ کہ کلمہ طیب سے مراد ہر اچھی بات پاک بات خیر کی بات امدہ بات جو بھی کلمہ طیب ہے جو بھی حق کی بات ہے جو بھی ملائی کی دعوت ہے اس کی مثال ہے ایک ایسے شجرہ طیبہ کی ایک ایسے درخت کی ایک بہت امدہ درخت ہے پھلدار درخت ہے اسلوحہ ثابتن اس کی جڑ جو ہے زمین میں جمی ہوئی ہے وفروحہ فی السماء اور اس کی شاخیں جو ہیں اس کی تہنیاں آسمانوں سے باتیں کر رہی ہیں برند ہیں تو تی اکو لہا کل لہین بیجن ربیہا اور یہ درخت ہر فصل میں اپنا پھل آتا ہے اپنے رب کے حکم سے عام کا درخت ہے فصل کا وقت ہے عام لگے ہوئے ہیں یا اور کسی چیز کا درخت ہے اس کے درخت اکو لہا اس کا پھل جو ہے وہ آ رہا ہے متواتر وَيَنْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلْنَّاسِ اور اللہ تعالیٰ مثالیں میان کرتے ہیں لوگوں کے لئے لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ تاکہ وہ اس سے نصیت اخص کریں امدہ درخت ہے اس کی جڑ بہت گہری ہے مضبوط ہے اسے مسلسل مل رہی ہے زمین سے نمو مل رہی ہے اسے اس کے لئے خوراک آ رہی ہے اور وہ پھیلتا جا رہا ہے آسبان میں اس کا سلسلہ نہ معلوم کہاں سے کہاں تک پہنچے گا آپ نے خیر کی دعوت دی کچھ لوگوں نے قبول کیا ان کے ذریعے سے وہ بات اور کہاں تک پہنچے گی ان سے آگے وہ اور کہاں تک پہنچے گی جہاں تک جیسے کہ حدیث میں آیا ہے کہ جس کے اس نے کسی نیکی کا آغاز کیا اب وہ نیکی جب تک دنیا میں باقی رہے گی اس کے حساب میں بھی اس کا جو ہے جو ثواب درج ہوتا رہے گا اور جس نے کوئی بری شہے کا آغاز کیا کوئی غلط حرکت وہ غلط کوئی رسم شروع کی جب تک وہ باقی رہے گی دنیا میں تو جو بھی لوگ اس سے گناہ کمائیں گے تو اس کا گناہ اس کے حساب میں بھی درج ہوتا رہے گا اس کے برقص ایک درخت ہوتا ہے جھاڑ جھکار ٹائپ وہ درخت نہیں ہوتا جھاڑیاں سی ہوتی ہیں مثال گندی بات کی ایسے ہے گندی بات ہو بری بات ہو کلمت خبیصت کشجرت خبیصت وہ ایک ایسے درخت کے معنید ہے جسے زمین کے اوپر اسے اکھار لیا جائے جڑے گہری نہیں ہوتی زمین کے اندر پھیلی ہوئی تو ہے نظر بہت آ رہی ہے لیکن یہ کہ اس کے اندر کوئی جان نہیں ہے کوئی ہمت نہیں ہے ما لہا من قرار اور اس کے لئے کوئی قرار نہیں ہے زمین کے اوپر جیسے چاہے اکھار لیجے کسی درخت کو اکھارنا جو ہے وہ آسان کاف نہیں لیکن یہ ایسے جھاڑ جھنکار اس کو اکھارنا آسان ہے کوئی ایک اس طرح کی باتیں جو ہیں وہ پھیل تو جاتی ہیں یہ بری باتیں بھی پھیل جاتی ہیں اور وہ عاب ہو جاتی ہیں لوگوں کے اندر اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسرت الخبیص جو ہے وہ بھانے لگتی ہے نگار کو چونکہ زیادہ ہوتی ہے وہ خباست جو ہے اس کی اس میں اس کی کسرت جو ہے وہ اس کو لوگوں کے لئے مزین کر دیتی ہے دولت ہے چائے حرام سے کمائی گئی ہے خبیص دولت ہے لیکن اس دولت کی چمک دمک جو ہے وہ لوگوں کو متاثر کر رہی ہے لیکن اس کے لئے دبام نہیں ہے اس کی مجد سے کوئی اتمنان اور سکون ان آدمی کو نہیں مل سکے گا اللہ تعالیٰ مضبوط کر دیتا ہے جمع دیتا ہے اہل ایمان کو قولِ ثابت کے ذریعے سے دنیا کی جندگی میں اللہ پر ایمان آخرت پر ایمان یہ یقین ہو تو دنیا کے اندر بھی وہ شخص جمع ہوا ہوگا اس کی استقامت اس کا صبر اس کا حوصلہ اس کے اندر جو بھی بے ہم کام کرنے کی صلاحیت ہوگی اللہ تعالیٰ جمع دیتا ہے اہل ایمان کو بالقولِ ثابت یہی قولِ ثابت ہے اللہ پر آخرت پر رسول پر ایمان فیر حیاتِ دنیا وفیر آخرہ اب پھر اسی کا ظہور آخرت میں ہوگا اسی طرح انہیں ثبات آخرت میں جنت میں نصیب ہوگا وَيُضِلُّ اللَّهُ ظَالِمِينَ اور ظالموں کو اللہ تعالیٰ بچلا دیتا ہے گمراہ کر دیتا ہے وَيَفَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءَ اور اللہ کرتا ہے جو چاہتا ہے کیا تم نے دیکھا نہیں غور نہیں کیا ان لوگوں کی طرف جنہوں نے اللہ کی نعمت کو بدل دیا کفر سے اللہ نے انہیں ہدایت دی اللہ نے نعمت دی انہوں نے ہدایت ہاتھ سے دی اور ظلالت خرید لی کفر اختیار کر لیا اللہ نے رسول بھیجا اتنا بڑا انعام کیا اس پر اپنی کتاب نادل کی اور یہ بدبخت اس کا کفر کر رہے ہیں اللہ کے اس انعام سے اپنے آپ کو محلوم کر رہے ہیں وَعَلُّ اللَّهُ قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ اور انہوں نے اپنی قوم کو لا اتارا تباہی کے گھر میں جیسے ہم نے پڑھا تھا کہ وہ فرعون جو ہے وہ اپنے قوم کا جلوس لے کر آئے گا اور سب سے آگے آگے وہ چلتا ہوا ہوگا اور سب کو لاکت جہنم کے گھاٹ پر آکے اتار دے گا اسی طریقے سے یہ لوگ جو ہیں لیڈر لوگ وہ غلط راستوں پر چلتے ہیں اور اپنے اپنے عوام کو اپنے متبعین کو وہ نجا کر جو ہیں وہ لاکت کے گھر پر جا اتارتے ہیں جہنم وہ دارال بوار تباہی کا گھر کیا ہے جہنم ہے یہ اسلاؤنہا جس میں وہ داخل ہوں گے وہ بیس القرار اور وہ بہت بری جگہ ہے جائے قرار ہونے کے اعتبار سے وَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِهِ اور انہوں نے اللہ کے مدد مقابل ٹھہرا دیئے ہیں تاکہ وہ گبراہ کریں انہیں اللہ کے راستے سے یعنی یہ جو ند کا لفظ ہے اندادہ یہ سورہ بقرہ کتنی سے رکو میں بھی آیا تھا وَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَبُونَ تو ند کہتے ہیں مدد مقابل کو اور اس میں اس حد تک باریک بھی نہیں ہے کہ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم ایک صاحب نے ایسے ہی اپنی بغیر یعنی یہ نہیں تھا کہ انہوں نے جان بوجھ کر حضور کو برابر کرنا چاہا اللہ کے لیکن ایک محاورے کے انداد میں کہہ دیا مَاشَا اللَّهُ وَمَاشَيْتَا جو اللہ چاہے اور آپ چاہے آپ نے فرمایا اَجْعَلْتَنِي نِلَّهِ نِدَّن کیا تم نے مجھے اللہ کا مدد مقابل بنا دیا مشیط صرف اسی کی ہے ہاں اس کی مشیط کے تحت کوئی میری خواہش پوری کر دے اللہ تعالیٰ لیکن اس کی مشیط سے ہوگا اذن اس کا ہے کسی اور کا اختیار نہیں ہے تو جن لوگوں نے اللہ کے لیے انداد مقرر کر دیئے ہیں زد اور ند مد مقابل تاکہ بہکائیں لوگوں کو اس کے راستے سے یہ جھوٹے معبودوں کا انہوں نے ڈھوگ لچایا ہے تاکہ اللہ کی بندگی سے ان کو بچلا سکے قُلْ تَوَقْ تَعُو کہیے اچھا رہ لو بس لو ساز و سامان سے فائدہ اٹھا لو دنیا کی زندگی میں جو مزے اڑالے ہیں اڑالو فَإِنَّ مَسِيْرَكُمِ الْعَدْنَار پھر تمہارا لوٹنا وہ تو آگ ہی کی طرف ہے جانا ہے تمہیں آگ کے اندر قُلْ لِعْبَادِ اللَّذِينَ آمَنُوا يَقُیْمُ السَّلَاةَ کہیے میرے ان بندوں سے اب دیکھئے یہاں نوٹ کیجئے قُلْ لِعْبَادِ اللَّذِينَ آمَنُوا یَا ایُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا نہیں آیا براہ راست خطاب مکی صورتوں میں میں نے کہا ہے شاز سورہ حج میں ایک جگہ ہے لیکن یہ کہ اس کے بارے میں چونکہ اختلاف ہے کہ وہ صورت مکی ہے کہ مدنی ہے وہ علیدہ ہے اس پر جب ہم گوھر کریں گے پورے مکی قرآن میں یَا ایُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا استلاحاً یہ خطاب نہیں ملے گا حاناکہ اب یہاں قُلْ عبادی اے نبی کہہ دیجئے میرے بندوں سے جو ایمان لاہیں یَا ایُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا کی بجائے اب یہ کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی چاہ حکمت ہے جو بات دیجئے میں آئی تھی وہ میں نے آپ کو بتا دی تھی کہ یہ یَا ایُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا امت کے لیے خطاب ہے اور امت کی حیثیت جو بنی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کی وہ ہوئی ہے مدینے میں آ کر جبکہ ایک امت کی شکل انہوں نے اختیار کی اور تحویل قبلہ کے ذریعے سے وہ ایک مستقل امت ہونا ان کا اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا اور یہ کہ اس مقام سے جس پر کہ یہود فائز درہے دو ہزار برس اب ان کو وہاں سے معذول کر کے اب اس امت کو وہاں پر نسل کیا جا رہا ہے اس کے بعد سے یَا ایُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا یَا ایُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اور اس میں اہلِ ایمان بھی اور منافق بھی جو بھی اسلام کا دعویٰ کریں وہ اسی خطاب کے تحت آ جائیں گے قُلْ لِعْبَادِ الَّذِينَ آمَنُوا اے نبی کہہ دیجئے میرے ان بندوں سے جو ایمان لائے ہیں یَقِيمُ السَّلَاةَ وہ نماز قائم رکھیں وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَضَقْنَاهُمْ اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے رہیں سرم وعلانیتا کھلے بھی اور چھپے بھی اعلانیہ بھی اور مخفی طور پر بھی مِن قَبْلِ انگیاتِ یَوْمُنِ اس سے پہلے پہلے کہ وہ دن آ جائے لا بیعن فی ہے وَلَا خِلال وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفَاعَةٌ وہاں تیسری شئے کی اور کیٹیگوریکل نفی ہے وہ دن کے جس میں نہ کوئی بیع ہوگی نہ کوئی دوستی ہوگی اور نہ ہی کوئی شفاعت ہوگی اللہ اللذی خلق السماواتِ وَلَرْتَ وَانْزَلَا بِنِ السَّمَاعِ مَا اللہ ہی ہے وہ جس نے کے پیدا کیا آسمان اور زمین اور اتارا آسمان سے پانی فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ السَّمَرَاتِ اور پھر نکالا اس کے ذریعے سے پانی کے ذریعے سے نیووں کی شکل میں تمہارے لیے رزق وَسَخَرَ لَكُمُ الْفُلْقَ لِتَدْرِيَا فِي الْبَحْرِ بِعَمْرِهِ اور مسخر کر دیا تمہارے لیے کشتی کو کہ وہ چلے سمندر میں دریا میں اس کے حکم سے وَسَخَرَ لَكُمُ الْاَنْهَارِ اور اس نے مسخر کر دیا تمہارے لیے دریا اور دہریں اور چشمیں وَسَخَرَ لَكُمُ الْشَمْسَ وَالْقَمَرَ دَعِبَيْن اور تمہارے لیے مسخر کر دیا سورج کو بھی مسخر کر دیا چاند کو بھی کہ وہ ایک دستور کے مطابق برابر چل رہے ہیں مسلسل چل رہے ہیں وَسَخَرَ لَكُمُ الْلَيْلَ وَالْنَهَارِ اور مسخر کر دیا تمہارے لیے رات کو اور دم کو اب یہ تمام چیزیں جو ہیں اس لیے گنوائی جا رہی ہیں کہ یہ تمام جو قوائے طبیعہ ہیں یا اجرامِ فلکیاں ہیں ان سب کو اس کام میں اللہ نے لگا رکھا ہے کہ جس سے اس دنیا کے اندر جو حیات ہے اس کے تمام لوازم اور اس کی ضروریات پورے ہو رہے ہیں اور اس حیات کے اندر چوٹی کی حیات انسان کی ہے تو گویا کہ یہ ساری بسات ہم نے تمہارے لیے بچھائی ہے جیسے سورہ بقرہ کے تنی سے نکومیں بھی آیا تھا تمہارے لیے بنایا ہم نے زمین میں جو کچھ بھی ہے اور زمین کی بسات بچھانے کے لیے ظاہر بات ہے اللہ تعالی نے اس سے پہلے جو بھی جس کو وہ کہتے ہیں کہ بہت بڑا دھماکہ ہوا تھا تو وہ اس دھماکے کے بعد سے جو ساری گیلیکسیز بنی ہیں یہ سب آخر کار اس زمین کی تخلیق اور زمین میں پھر حیات اور حیات کی بلدترین شکل حیات انسانی تو یہ ساری چیزیں تمہارے لیے مسکر کی گئی تمہاری ضروریات یہ بہم رسانی میں لگی ہوئی ہے وَآَتَاكُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَعَلْتُمُوْهُ اور اس نے تمہیں دی ہیں وہ تمام چیزیں جو تم اس سے مانگتے ہو مانگتے ہو جو تم نے مانگی ہے اب اس میں بھی ایک ہے شعوری طور پر مانگنا مجھے پیاس لگی ہے میں نے پانی مانگا لیکن نہ معلوم کتنی چیزیں ہیں کہ جن کا ہمیں شعور بھی نہیں ہے ہمیں تو اب پتا چلتا ہے اس چیز کے اندر فرام آئٹیمن بھی ہیں اور یہ بہت ضروری تھا ہمارے لئے اب کیا پتا وہ ساری چیزیں اللہ نے پیدا کر رکھی تھی اور ساری چیزیں ہمارے کام آ رہی تھی اللہ تعالی نے وہ سارا جو ضروریات ہیں ہماری اس کو فرام کیا ہوا تھا یہ تو ہم جو ہیں بڑی اپنی جو تیر مار رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم پر کھلتا جا رہا ہے کہ اللہ نے ہماری چاکچا ضرورت ہے کس کس طور سے پوری کیے اور کتنی لانگ چینز ہیں وہ کاؤز انڈیفیکٹ کی کتنے لمبی لمبی چینز ہیں کہ جس کے دریئے سے اللہ تعالی ہماری یہ ساری ضروریات پوری کر رہا ہے جن کا ہمیں شعور بھی نہیں تو تم نے چاہے مانگا ہے شعوری طور پر اور چاہے مانگا ہے اپنے وجود میں اپنے وجود کی حیثیت سے سائل بن کر تم نے مجھے چیزوں کا اللہ تعالی سے گویا کہ سوال کیا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةِ اللَّهِ لَا تُحْسُوْحَا اور اگر تم اللہ تعالی کی نعمتوں کو گننا چاہوگے تو احسان نہیں کر سکوگے تمہارے بھی ممکن ہی نہیں ہے کہ تم گن سکو اِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومُ الْكَفَّارِ یقِنَاً انسان جو ہے بڑا ہی ظالم نائنصاف اور بہت ہی ناشکرہ ہے کفار یہ کفار نہیں ہے کافر کی جمع نہیں ہے فعال کے ودر پر کفار بہت ناشکرہ مبالغے کا سیغہ وَإِسْ قَالَ عِبْرَاہِمُ رَبِّ جَعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنَا یہ سورہ بقرہ کا جو رکوع تھا پندر ہوا اس سے ملتا جلتا یہ مضمون آرہا ہے اور یاد کرو جبکہ کہا تھا عبراہیم نے اے میرے رب اس گھر کو اس شہر کو مکہ کو بلدن آمِنہ عبود الاسلام اور بچائے رکھ مجھے بھی اور میری اولاد کو بھی کہ ہم بتوں کی پرستش کریں دنیا میں سب سے زیادہ جو بھی گمراہی رہی تھی جیسا کہ میں نے عرض کیا پری ابراہامک جتنی تاریخ ہمارے سامنے بیان ہوئی ہے حضرت ابراہیم سے پہلے کی تو گمراہی ایک ہی تھی اور وہ شرک تھا بد پرستی تھی قوم نوح کی بھی وہی تھی قوم حود کی قوم سالح کی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں بد پرستی تھی انہوں نے بدوں کو توڑا ہے بہت بڑا بدخانہ تھا پھر وہ ستاروں کو بھی پوچھتے تھے پھر ان کے ہاں وہ سیاسی شرک بھی تھا کہ نمرود جو ہے وہ دعویٰ کرتا تھا کہ مجھے اختیار مطلق حاصل ہے جس چیز کو چاہوں میں حکم دوں جس چیز کو جائز چاہوں کروں اور جس چیز کو چاہوں ممنوع قرار دے دوں تو اس میں فرمایا وَإِسْ قَالَ عِبْرَاهِيمُ رَبِّ جَعَلْ حَادَ الْبَلَدَ عَامِنَ اے رب میرے اس شہر کو تُو ایک عمل والا شہر بنا دے وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ مجھے اور میری نسل کو جس کو میں یہاں آباد کر رہا ہوں اس سے بچائے رکھ کہ ہم بطوں کی پرستش کریں رَبِّ اِنَّهُنَّ عُدَلَّا قَسِرَ مِنَ النَّاسِ پروردگار ان بطوں نے پہلے بھی بہت سے لوگوں کو انسانوں کی عظیم اکثریت کو ممراہ کیا ہے فَمَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ بِنِّي تو جو کوئی میری پیروی کرے میں نے شرک سے اجتناب کیا میں نے تمام ہر نو کے شرک سے میں نے اپنے آپ کو پاک کر لیا ہے اب جو لوگ اسی طرح میرے راستے پر چلیں اسی طرح شرک سے دور رہیں توحید کے راستے پر گامزن رہیں تو وہ تو میرے ہیں ہی مجمسے ہیں ان کے ساتھ تو تیرا وہ وعدہ جو ہے وہ پورا ہوگا لیکن وَمَنْ عَسَانِي جو میری نافرمانی کرے غلط راستے پر چلے فَإِنَّكَ غَفُورُ الرَّحِيمُ تو تو غفور الرَّحِيم ہے اب یہ بھی سمجھئے کہ اپیل کی شکل میں ہے کہ گناہگاروں کے لیے بھی حضرتِ عبراہیم اوہ الحلیم منیب یہ الفاظم پڑھ چکے ہیں بہت ہی یعنی نرب دل بہت شفیق بہت رعوف اور یہی وہ انداز ہے جو حضرتِ عیسیٰ علیہ السلام میں اختیار کیا یا کریں گے وہ قیامت کے دن اِن تُعَذِبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عَبَادُكُ وَإِن تَغْفِرُ لَهُمْ فَإِنَّكَ عَلَىٰ کُلْ نِشَائِنْ قَدِيرُ اگر تو انہیں عذاب دے تو تیرے بندے ہیں جس طرح چاہے عذاب دے تیرا اختیار مطلق ہے لیکن اگر تو معاف کر دے تو بہرحال تیرے اس اختیار کے اوپر بھی کوئی شخص نہیں ہے کہ جو اعتراض کر سکے تجھے ہر شہر کی قدرت اور اختیار حاصل ہے تو یہاں بھی وہی انداز ہے فَمَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّهُمْ إِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورُ الرَّحِيمُ رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِ اے رب ہمارے میں نے اب یہاں ربنا آ گیا ہے اس میں معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم کے ساتھ حضرت اسماعیل بھی شابل ہو گئے ابھی تک اس میں ربے چل رہا تھا ربنا انی اسکنت من ذریعتی میں نے اپنی اولاد اپنی نسل کی ایک شاخ کو من ذریعتی اپنی نسل کی ایک شاخ کو آباد کر دیا ہے بَوَادِنْ غَيْرِ زِيْذَرْعِنْ اس وادی غیرِ زی ذرع میں جہاں کچھ پیدا نہیں ہوتا کوئی نباتات نہیں ہے کوئی درخت نہیں ہے کچھ نہیں ہے بلکل ایک بنجر علاقہ ہے کوئی پیداوار نہیں اِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمْ تیرے پاک گھر کے پاس تیرے محترم گھر کے پاس جیسا کہ میں نے پہلے بھی ارس کیا تھا بات صحیح یہی معلوم ہوتی ہے کہ یہ حضرت آدم علیہ السلام کا بنائے ہوا گھر ہے البتہ یہ کہ امتداد زمانہ سے یہ گر چکا تھا اور کچھ سہلاب کی وجہ سے ساری بہ گئی تھی اس کے دیواریں صرف یہ کہ کہیں اس کی جو بنیادیں تھیں وہ باقی تھی نمکی کے تعبیر کی ہے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل نے وَإِذْ يَرْفَوْ عِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ بِلَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلِ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِعُ الْعَلِيمُ تو تیرے اس محرم محترم گھر کے پاس میں نے لاکر تو اے اللہ اب لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دے لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت پیدا ہو جائے لوگ آئیں ان کے پاس اور ان کے کوئی حدیع پیش کریں اور ان کے ذریعے سے ان کو جو ہے رسک کا بندو بس پیش ہو جائے فَجْعَلْ اَفْوِدَتَ مِنَا نَّاسِ تَحْوِیِ الْعِيمُ تو تو اب کر دے لوگوں کے دلوں کو کہ وہ مائل ہو جائیں ان کی طرف وَرْزُقْهُمْ مِنَ السَّمَرَاتِ اور ان کو رسک بہم پہنچا میموں کا لَعَلْ لَهُمْ يَشْكُرُونَ تاکہ وہ شکر کر سکیں رَبَّنَا اِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِي مَا نُعْلِدَ اے لَا تُو خوب جانتا ہے جو کچھ کے ہم چھپاتے ہیں اور جو کچھ کے ہم ظاہر کرتے ہیں وَمَا يَخْفَعَ لَلَّهِ مِنْ شَئِن فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاء اور اللہ پر تو کوئی شئے بھی مخفی نہیں رہ سکتی نہ آسمان میں نہ زمین میں الْحَمْدُ لِلَّهِ الْلَّذِي وَحَبَ لِي عَلَى الْكِبَرِ إِسْمَائِلَ وَإِسْحَاء کُل شکر کُل سنا اس اللہ کے لیے ہے جس نے مجھے عطا فرمائے اس بڑھاتے کے علل رغم اتنی بڑی عمر میں ستاسی برس کی عمر میں حضرت اسماعیل کی ولادت ہوئی ہے الْكِبَرِ إِسْمَائِل اور پھر ان کے کئی سال کے بعد حضرت اساق کی ولادت ہوئی الْحَمْدُ لِلَّهِ الْلَّذِي وَحَبَ لِي عَلَى الْكِبَرِ إِسْمَائِلَ وَإِسْحَاء مجھے اسماعیل اور اساق جیسے بیٹے دئیے اِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ الدْعَاء یقیناً میرا پروردگار دعا کا سننے والا ہے رَبِّ جَعَلْنِي مَقِيمَ الصَّلَاه پروردگار مجھے بھی قائم کر دے نماز کے اوپر مجھے بنا دے نماز کا قائم کرنے والا یعنی مجھے توفیق دے کہ نماز کا پوری طور سے قائم رکھوں تو امن ذریعی تھی اور میری نسل میں سے بھی میری اولاد میں سے بھی جو نماز کے قائم کرنے والے ہوں رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دَعَاء اور اے رب ہمارے اس دعا کو شرف قبول اتا فرماؤں رَبَّنَا فِرْلِي پروردگار بخش دے مجھے وَلَى وَالَدَيَّا اور میرے والدین کو وَلِلْمُؤْمِنِينَ اور سب ایمان والوں کو جَوْمَ يَقُومُ الْحِسَاب جس دن کے وہ حساب قائم ہو وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا امَّا يَعْمَلُوا ظَالِمُونَ اور تم ہر جیز نہ سمجھو کہ اللہ تعالیٰ غافل ہے اس سے جو یہ ظالم کر رہے ہیں اِنَّمَا يُوَخِّرُهُمْ یہ تو اللہ تعالیٰ مؤخر کر رہا ہے ان کی رسی دھیلی کر رہا ہے رسی دراز کر رہا ہے محلت دے رہا ہے اِنَّمَا يُوَخِّرْهُمْ لِيَوْمِن اس دن کے لیے تَشْخَصُ فِهِ الْأَبْسَار جس دن کے نگاہیں پتھرا جائیں گے مُحْتِعِينَ مُقْنِعِينَ اُسِهِمْ وہ دورتے ہوئے ہوں گے اپنے سروں کو اٹھائے ہوئے اوپر مُلُلِے ہوئے ہوں گے اُن کے سر لَا يَرْتَدُّ اِلَيْهِمْ تَرْفُهُمْ اُن کی نگاہیں اُن کی طرف لوٹ کر نہیں آئیں گی جیسے نظریں پتھرا جاتی ہیں کسی ایک ہی جگہ پر خوف جب کیفیت ہوتی ہے خوف کی تو نگاہ کسی ایک جگہ پر جم کر رہ جاتی ہے اس سے ادھر سے ادھر نہیں ہوتی وَأَفْعَدَتُهُمْ وَأَفْعَدَتُهُمْ اپنے سر اوپر کو اٹھائے ہوئے ہوں گے شاید کہ اوپر سے کوئی کڑک ہو کوئی اور اس طرح کی آوازیں ہو لَا يَرْتَدُّ اِلَيْهِمْ تَرْفُهُمْ اُن کی نگاہیں اُن کے طرف نوٹ کر نہیں آئیں گی وَأَفْعَدَتُهُمْ هَوَا اُن کے دل ہوا ہوں گے وَأَنزَلِ النَّاسِ اور اے نبی خبردار کر دیجئے لوگوں کو يَوْمَ يَعْتِهِمْ الْعَذَابِ کہ جس دن وہ عذاب آئے گا ان پر فَيَقُولُ اللَّذِينَ ظَلَمُ تو کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے ظلم کی ربیش اختیار کی تھی رَبَّنَا أَخْخِرْنَا إِلَىٰ آجَلٍ قَرِيبٍ پروردگار ہمیں ذرا مؤخر کر دے کچھ تھوڑی سی محلت دے دے اس وقت کو ذرا ٹال دے اس گھڑی کو ذرا مؤخر کر دے نُجِب دعوتہ کا ہم تیری دعوت کو قبول کریں گے لبیق کہیں گے ہم تیری دعوت کو پر لبیق کہیں گے وَنَا تَبِعِ رُسُلْ اور رسولوں کی پیر بھی کریں گے اَوَلَمْ تَكُونُوا اَقْصَبْتُمْ تو کیا تم وہی لوگ نہیں ہو جو قسمیں کھایا کرتے تھے من قبل پہلے مَا لَكُمْ مِنْ زَوَال کہ تمہارے لئے کوئی زوال نہیں ہے ہماری حکومت حکومت ہماری سطوت ہماری طاقت ہمارا دب دبا ہمارا یہ ساز و سامان ہماری یہ جائدادیں ہماری یہ شان و شوکت اسے کہاں سے زوال آ جائے گا اَوَلَمْ تَكُونُوا اَقْصَبْتُمْ تو قسمیں کھایا کرتے تھے من قبل پہلے مَا لَكُمْ مِنْ زَوال تمہیں کبھی زوال آئے گا ہی نہیں وَسَكَلْتُمْ فِي بَسَاكِرِ لِلَّذِينَ الظَّلَبُوا اور تم رہے انہی لوگوں کی انہی قوموں کے مسکنوں میں جنہوں نے ظلم کیا تھا انفسہوں وہ اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا آخر یہ جو علاقے تھے اس میں قوم عاد آباد تھی کہیں قوم سمود آباد تھی کہیں یہ قوم مدین آباد تھی کہیں یہ اور جو لوگ شہر تھے جن میں کہ حضرت لود کو بھیجا گیا وغیرہ وغیرہ تو تم رہے انہی بستیوں میں جن لوگوں کی جن لوگوں نے ظلم کیا اپنے اوپر وَتَبَيِّنَا لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ اور تمہیں اچھی طرح تم پر واضح ہو گیا تھا کہ ہم نے ان کے ساتھ کیا 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 سلوک ہوا ان کا ان کے ساتھ ہمارا کیا انجام ہوا ان کا وَدَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالِ اور ہم نے تمہارے لئے امثال بھی اور مثالیں بھی بیان کر دی تھی ان کے حالات و واقعات پوری طرح کھول کر سنا دیئے تھے فَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ جو الفاظ آ چکے ہیں اللہ کے دنوں کے حوالے سے ان کوئی نصیت کیجئے وَقَدْ مَقَرُوا مَقْرَحُمْ اور انہوں نے اپنی سی چالیں چلی تھی جیسے تم چالیں چل رہے ہیں اے قریش تو انہوں نے بھی اپنے اپنے وقت میں چالیں چلی قومِ نوح کے سرداروں نے اور قومِ عاد کے سرداروں نے اور قومِ سمود کے سرداروں نے چالیں چلی تھی قومِ شعیب کے سرداروں نے جو کچھ کہا تھا وہ بھی تمہیں سنا دیا گیا ہے کہ اگر تمہارا خاندان نہ ہوتا تمہارا پسپنا تو ہم کبھی کا تمہیں رجم کر چکے ہوتے ہیں یہی بات آج تم نے محمد سے کہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو کونسی کوئی نئی بات ہے جو تم نے کہی ہے وَمَقَرُوا مَقْرَحُمْ وَإِنَّ اللَّهِ مَقْرُحُمْ اور اللہ ہی کے ہاتھ میں قمضِ قدرت میں ان کی کل چالیں جو چالیں بھی وہ چلتے ہیں اللہ تو احاطہ کیے ہوئے ہیں کوئی چال کا عبیاب نہیں ہو سکتی اس کی مرضی ہے اس کے اذن کے بغیر وَإِنْكَانَ مَقْرُحُمْ لِتَدُورَ مِنْهُ الْجِبَالِ اور واقعیتاً یہ کہ ان کا مقر ایسا نہیں ہے کہ اس سے پہاڑ ٹل جائیں اللہ تعالیٰ کی مشیط جو ہے ان کے مقر سے ان کی چال سے ان کی سازش سے ان کی نیشہ دوانیوں سے اللہ تعالیٰ کی کوئی چال اللہ کی مشیط ہے اس میں سرے مو فرق نہیں آسکتا پہاڑ نہیں ٹل سکتے فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُولَا تو ہر گزمت سمجھنا کہ اللہ اپنے اس وعدے کے خلاف کرے گا جو اس نے اپنے رسولوں سے کیا یہاں دیکھ رہے ہیں کہ رسول کے بجائے رسول جمع کا صیغہ آرہا ہے سارا کہ یہی داستان دہرائی گئی ہے ہر برطبہ اور رسولوں کے ساتھ اللہ کا یہ مستقل وعدہ رہا ہے کہ بالآخر مدد تمہاری ہوگی قَتَبَ اللَّهُ الْعَغْلِبَنَّا عَنَا بَا رُسُولِهِ اللہ نے تیہ کیا ہوا ہے لکھا ہوا ہے کہ میں اور میرے رسول غالب آ کر رہیں گے یہ تو اللہ نے تیہ کیا ہوا ہے البتہ درمیان میں پوچھ نیچ آئے گی تکلیفیں آئیں گی آزمائشیں ہوں گی اور وہ سارے معاملات اسی طرح کا معاملہ جو ہے یہ اپنی جگہ ہے لیکن یہ ہے کہ اللہ کا وعدہ پختہ یہی ہے بالآخر فتح جو ہے وہ اللہ اپنے رسولوں کو دے گا کامیاب وہ ہوں گے ان کی قومیں جنہوں نے ان کو جھٹلایا ان کے نگاہوں کے سامنے ہلاک ہوئیں اور ان کا انجام جو ہے جو بھی ہوا وہ ہم تمہیں بتا چکے ہیں اِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ ذُنْتِقَام یقیناً اللہ تعالیٰ زبردست ہے انتقام لینے والا ہے يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرُ الْأَرْضُ جس دن کے زمین بدل کر کرنی جائے گی کچھ اور یہ جو قیامت کے دن جو کچھ ہونا ہے اس کا میں نے پہلے سے بھی حلقہ اشارہ کیا ہے بعض مواقع پر زمین یہی ہوگی لیکن اس کو کھینچا جائے گا دُقَّتِ الْأَرْضُ دَكَّنْ دَكَّا کوٹ کوٹ کر کوٹ کوٹ کر اور کھینچ کر وَعِذَ الْأَرْضُ مُدَّتُ زمین کو کھینچا جائے گا یہی زمین جو ہے اس کو کھینچ دیا جائے گا اور اس کو بہت وسیع کر دیا جائے گا اور پھر اسی کے اندر سے جہاں تک میں سمجھ پایا ہوں اللہ عالم جو اس کے اندر لعوہ موجود ہے اب بھی موجود ہے وہی ظاہر ہو جائے گا اور وہ جہنم ہوگی یہ جو کچھ بھی قسطہ زمین ہے برسر زمین ہوگا تو کوئی تغیر و تبدل آ جائے گا اس نظام سماوی و عرضی کے اندر یوم تبدل الارض و غیر الارض جس دن کہ ہم بدل دیں گے اس زمین کو اس زمین کے سوا کچھ اور کچھ اور شکل ہو جائے اس کی ہوگی زمین وہی لیکن اس کی صورت یہ نہیں ہوگی و سماوات اس طرح آسمانوں کے نظام کے اندر بھی تغیر و تبدل ہو جائے گا جیسا کہ ہم نے دیکھا و جو میں شمس و القمر سورہ قیامہ میں آیا ہے چاند اور سورج یقجہ ہو جائیں گے تو یہ جو بھی یہ جو ہمارا سولر سسٹم ہے ایک کتاب حال ہی میں چند سال ہوئے لکھی ہے ایک صاحب نے جو کہ فیزیسٹ ہیں The Mechanics of the Dooms Day اس پر میرا پیشنس بھی ہے تو اس میں بعض چیزیں ایسی آئیں ہیں جو اس سے پہلے جس کی طرح توجہ نہیں ہوئی ہے لیکن بعض انہوں نے جو باتیں کہیں ہیں وہ قابل غور ضرور ہیں کہ اصل میں اس کائنات کے اندر کسی گیلیکسی کی یا کسی ایک حصے کی موت واقع ہو جاتی ہے پھر کسی اور حصے کے اندر اس کی زندگی کا ظہور ہو جاتا ہے تو یہ جو قیامت ہماری دنیا کی آنی ہے تو اس کو اس سے نہ سمجھا جائے کہ کل کائنات ختم ہو جائے گی اس دن نہیں اس ہمارے حصے کے اندر جو بھی یہ ہمارا ہے سولر سسٹم ہے جس کا یہ ایک فرد زمین بھی ہے اس کا نظام بدل جائے گا تلپٹ ہو جائے گا اس کا نظام تمدیل ہو کر زمین کی شکل بھی کچھ اور ہو جائے گی اور اس کا جو آئیہ کا نظام ہے فلکی اس کے دن بھی تبدیلی ہو جائے گی اور پھر یہ ظاہر ہو جائیں گے سامنے کھڑے ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ کے سامنے جو الواحد ہے القہار ہے اور یہ قرآن مجید میں بھی ہے وَجَا رَبُّكَ وَالْمَلَكُ سَفَّن سَفَّا دُقَّةِ الْأَرْضُ دَكَّن دَكَّا وَجَا رَبُّكَ وَالْمَلَكُ سَفَّن سَفَّا اللہ تعالیٰ بھی آئے گا نذورِ اجلال فرمائے گا کیسے فرمائے گا ہم نہیں جانتے کیا اس کی شکل ہوگی یہ ہم نہیں جانتے اللہ کے ہاتھ ہے کیسا ہے ہم نہیں جانتے اللہ کا چہرہ ہے اس کی کیا حقیقت ہے ہم نہیں جانتے لیکن اللہ تعالی نے یہ انفاظ استعمال کیے ہیں آج سباہ دنیا تک نذور ہر شب کو ہوتا اللہ کا ہمارا ایمان ہے اس پر لیکن کیسے ہوتا ہی ہم نہیں جانتے اسی طرح اللہ زمین پر آئے گا نذور فرمائے گا اور اس وقت کیسے آئے گا ہم نہیں جانتے اس وقت البتہ شاید حقیقت ہم پر منکشف ہو جائے گی تو اللہ آئے گا اور جہنم بھی نکال کر باہر ہڑی کر دی جائے گی اور تم دیکھو کہ مجرموں کو اس روز کہ وہ جکڑے ہوئے ہوں گے باہم ججیروں کے اندر ان کے کرتے ہوں گے گندھک کے جو ان کو کھا رہی ہوگی ان کے جسموں کو وَتَغْشَا وُجُوهَهُمُ النَّار اور دھاکے لے رہی ہوگی ان کے چہروں کو آگ لِيَجْزِيَ اللَّهُ قُلَّ نَفْسِ مَّا کا سبب تاکہ اللہ تعالیٰ بدلہ دے دے ہر زی نفس کو ہر جان کو جو بھی کچھ اس نے کمایا اِنَّ اللَّهَ سَرِعُ الْحِسَاب یقیناً اللہ تعالیٰ اللہ کو حساب دے دے میں دیر نہیں لگے گی حَذَا بَلَاغٌ لِلنَّاسِ وَلَيُن ذَرُوبِهِ یہ ہے لوگوں کے لئے پہنچا دینا ابلاغ بلاغ تبلیغ یہ لوگوں تک پہنچانے کے لئے پہنچانے کے ذمہ داری محمد پر ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور محمد کے بعد محمد کی امت پر ہے اللہ صاحب السلام کہ اللہ کے رسول نے پہنچا دیا انہیں اب ان کے ذمہ ہے تمام انسانوں کو پہنچانا یہ ہے پہنچا دینا لوگوں کو اور یہ کہ اس کے ذریعے سے خبردار کر دیے جائیں اس قرآن کے ذریعے سے بہی اس کے ذریعے سے یہ سورہ نام کے آیت بھی یاد کر لیجئے یہ قرآن میری جانب وحی کیا گیا ہے تاکہ میں خبردار کر دوں تمہیں بھی اس کے ذریعے سے اور جس طرح بھی یہ پہنچ جائے اور تاکہ وہ یہ جان لیں کہ وہ تو اللہ ایک ہی الہ ہے واحد اکیلا اور تاکہ جو حوشمند ورقل والے لوگ ہیں وہ اس سے نصیت اخذ کریں صدق اللہ العظیم یہاں یہ سورہ ابراہیم بھی ختم ہوئی تو درہا نوٹ کر دیجئے تھوڑا سا وقت جو ہمارے پاس باقی ہے یہ جو اب تیسری سورت آ رہی ہے اس چھوٹے گروپ کی سب گروپ کی سورت الحج اس کا سٹائل بلکل مختلف نزاج منفرد لیکن اس مجموعے کے اندر جو ہے اپنے اسلوم کے اعتبار سے یہ بلکل منفرد ہے جیسے سورہ یونس سورہ ہود جوڑے کی شکل میں سورہ یوسف منفرد اگرچہ اس کا ایک جوڑا ہے اور وہ ہے دوسری جگہ پر سورہ تاہا وہ اب جب پڑھیں گے تو وہاں اور بات لادے ہو جائے گی دوسرا سب گروپ اس میں یہ دو سورتیں تقریباً ایک مزاج کی ایک ان کے دربیان جو ہے نسبت زوجیت سورہ راد اور سورہ ابراہیم میں تیسری سورہ سورہ حجر ہے اب اس میں جو فرق ہے نوٹ کیجئے سورہ راد کے چھے رکوع ہیں اور ٹیتالیس آیات ہیں گویا کہ سات آیات فی رکوع کا حساب بنتا ہے سورہ ابراہیم کے سات رکوع ہیں بابن آیات ہیں ساڑھے سات آیات فی رکوع ہیں سورہ حجر کے چھے رکوع ہیں ننانویں آیات ہیں ساڑھے سولہ آیات فی رکوع آپ کو ملے گی یہ اصل میں قرآن مجید میں مکی صورتوں میں آپ کو اسلوب کا یہ فرق نوٹ کر لینا چاہیے کہ جو ابتدائی صورتیں نادل ہوئیں اس میں آیتیں چھوٹی چھوٹی ہیں ریدم بہت تیز جیسے کہ پہاڑی نالے ہوتے ہیں دریا ہوتے ہیں تو ان کا پاٹ بہت کم ہوتا ہے لیکن بہاو بہت تیز ہوتا ہے دریا کنہار جس نے بھی دیکھا ہے دریا سوات دیکھا ہے کالام میں یا کہیں اور تو ان کی چڑھائی تو کچھ بھی نہیں ہوتی ہے بلکہ دریا سندھ یہ پورا جو ہے یہ شاعراء ریشم جو ہے اس کے ساتھ دیکھئے تو نیچے معلوم ہوتا ہے چھوٹی سی کوئی لکیر پانی کی اس کے سوا کچھ بھی نہیں لیکن جب وہی دریا آتے ہیں میدانوں میں تو آپ کو معلوم دریا سندھ جب دریا خان کے پاس سے گزرتا ہے تو وہ چودہ چودہ میل چوڑا بھی ہوا کرتا تھا بارشوں کے زمانے میں چودہ چودہ میل چوڑائی اسی طریقے سے نیچے باولپور کے علیہ میں تو یہ فرق ہے ان آیات کا جو ابتدائی بکی صورتیں ہیں آیتیں چھوٹی چھوٹی ان میں سواتی آہنگ بہت ممائیا اس میں ایک نوسیقی اور غنہ کا پہلو بہت ہی واضح اور اس میں جو ہے مضامین پھیل کر آتے ہیں کھل کھل کر آتے ہیں جو مضامین بہت گہوے ہوتے ہیں اور بہت پختہ ہوتے ہیں احکمت آیا تو بعد میں جو صورتیں آئیں ہیں مکی دور میں ہی ان بزاج بدلنا شروع ہوا درمیانی دور میں کچھ اور اور آخری میں آ کر اب آیتیں بڑی بڑی ہیں لمبی لمبی ہیں اور یہ چیز جا کر پھر مدنی دور میں پھر انتہا کو پہنچ جاتی ایک ایک آیت آیت القرسی آیت البر وہ ہم پڑھ چکے ہیں آیت الدین ایک آیت کتنی بڑی پھر وہاں ظاہر بات ہے کہ وہ ردم بھی اتنا نمائن نہیں رہتا جتنا کہ آپ سورہ قاف میں دیکھتے ہیں سورہ نجم میں دیکھتے ہیں سورہ رحمان میں دیکھتے ہیں سورہ واقعہ میں دیکھتے ہیں سورہ ملک میں دیکھتے ہیں یہ جو سورتیں ہیں آخری جو دو گروپس کی ہیں انہی کی طرح کی ایک سورت یہ سورہ حجر ہے اصل میں زمانہ نزول کے اعتبار سے یہ ابتدائی چار سالوں کی سورت ہے اب یہ کہ مصحف میں یہاں کیوں رکھی گئی ہے اب میں بہت جرت کر کے ایک بات کہہ رہا ہوں اللہ و عالم میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو کہ ان سورتوں کا یہ سلسلہ بہت طویل ہو گیا اور اس میں ایک طرح کی منوٹنی سی پیدا ہو رہی ہے مدامین جو ہے تقریباً ایک ہی طرح کے دورہ دورہ کر آ رہے ہیں وہی ایک ان کا مطالبہ موجزہ دکھاؤ حصی کو نشانی دکھاؤ اس کا جواب تو رد و قدح جو ہے یہ تمام سورتیں جو ہم نے پڑھ لی ہے پانچ سورتیں ان کے اندر مزاج ایک ہی ہے تو گویا کہ اس منوٹنی کو اللہ تعالی نے چاہا کہ ختم کر کے اور ابتدائی دور کی ایک سورت جس کا مزاج مختلف ہے ان سورتوں سے اس کو یہاں شامل کر دیا گیا البتہ یہ ہے کہ سورہ شعرہ جو ہے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ دو سو ستائیس آیتیں ہیں اس کی کل چودہ رکو ہے تقریبا یہی عوصد بنے گا اس کا سولہ سترہ آیتیں ہر رکو کے اندر سورہ شعرہ اس سے بہت مشابہ ہے اس سورہ حجر کا مضمون دوسری بات یہ نوٹ کر لیجئے کہ یہاں پر خاص طور پر جو میں نے آپ سے ارس کیا تھا کہ یہ جو پاروں کی تقسیم ہوئی ہے اس میں کوئی حکمت پیش نظر نہیں رکھی گئی اور یہ دور صحابہ میں تھا بھی نہیں اب دیکھئے کہ سورہ حجر کی صرف ایک آیت ہے کہ جو تیرہویں پارے میں شامل ہیں اور اس کے بعد پوری سورت جو ہے ربا ماں یعبداللزینا کفرو یہ پوری جو ہے دوسرے پارے چودویں پارے کے اندر ہیں یہی سورت ہم دیکھ آئے ہیں سورہ حود کے اندر سورہ حود کی صرف چند آیتیں ہیں کہ جو گیارویں پارے میں تھیں کہاں سے شروع ہوئی تھی جی ہاں اس کی پانچ آیتیں جو ہیں یہ یارویں پارے میں اور باقی پوری سورت بارویں پارے میں تو پاروں کی تقسیم جو ہے یہ اصل میں کوئی بات کے زمانے میں کی گئی ہے اور اس میں ان چیزوں کو مندر نظر نہیں رکھا گیا جبکہ مندریں پوری پوری سورتیں تین سورتیں پانچ سورتیں ساتھ سورتیں جیسا کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں مکی اور مندری سورتوں کے گروپ ہے پوری پوری سورتیں یہ گروپ جو ہیں ان کے اندر بھی اور مندروں کے اندر بھی مندروں کا تذکرہ کیونکہ دور صحابہ بھی پائے جاتا ہے لیکن یہ کہ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ پاروں کے معاملے میں یہ چیز موجود نہیں ہے اب اگرچہ ہمارے پاس ابھی کچھ دس منٹ باقی ہیں آج لیکن یا تو یہ ہے کہ اب اس کو ہم کل استعمال کریں ہم یہ ٹیپ جوزائی تو نہیں کریں گے تو یا آپ کہتے ہیں تو میں کچھ آیتیں جو ہیں وہ سورہ ہج کی پڑھ لیتا ہوں چلے بسم اللہ الرحمن الرحیم الفلام را یہ اس سلسلے کی آخری آیت سورت ہے اب الفلام را پانچ سورت میں الفلام را سے اور ایک سورت الفلام نیم را تلکہ آیات الکتاب و قرآن المبین یہ اللہ کی آیات اللہ کی کتاب کی آیات ہیں اور قرآن مبین کی آیات ہیں ایک وقت آئے گا کہ وہ لوگ کے جنہوں نے کفر کیا تھا حسرت کے ساتھ کہیں گے کاش کہ ہم اسلام لے آتے ہیں تو وقت آئے گا ان کا کفر ان کے لئے حسرت بن جائے گا اے نبی چھوڑیے ان کو نظر انداز کر دیجئے اپنی توجہ ان کی طرف سے ہٹا لیجئے یہ کھا پی لیں تمتو کر لیں فائدہ اٹھا لیں زمین کے اندر رہ کر جو کھانا پینا ہے جو چڑنا چمنا ہے کر لیں وَيُلْهِهِهِمُ الْعَمَل اور امیدیں ان کو غافل کیے رکھیں یہ جو يُلْهِهِهِمُ الْعَمَل ہے الْحَا يُلْهِي الْحَا عَن غافل کر دینا حدیث میں آتا ہے مَا قَلَّ وَكَفَا خَيْرٌ مِمَّا قَسُرَ وَعَلْحَا اگر کوئی شئے کم ہے لیکن کفائد کر جائے آپ کی ضرورت پوری ہو جائے یہ اس سے کہیں بہتر ہے کہ زیادہ ہو اور وہ غافل کر دیں اگر زیادتی ہے فرابانی ہے رزق کی سر و سامان موجود ہے ہر چیز کوئی ضرورت کبھی اٹکتی نہیں تو اللہ یاد نہیں آئے گا اللہ سے غفلت ہو جائے گی اس سے بہتر یہ ہے کہ ضرورت تو پوری ہو جائے کسی کے سامنے دست سوال دراز نہ کرنا پڑے لیکن یہ ہے کہ اس سے زیادہ نہ ہو کہ تاکہ غفلت نہ ہو مَا قَلَّ وَكَفَا خَيْرٌ مِمَّا قَسْرَ وَأَلْحَا الْحَا قَمُتْتَقَاصُرُ وہ صورت مبارک کا ذیر میں رکھی ہے وَيُلْحِهِمُ الْأَمَلُ طولِ عمل کہلاتا ہے یہ انسان لمبے لمبے نقشے بناتا طرح جاتا ہے میں یوں کروں گا پھر ایسے کروں گا پھر اس طرح کروں گا پھر اس سے یہ کہ وہ کارخانہ بنا لوں گا پھر ایک اور کارخانہ بنا لوں گا یا یہ کہ اپنے پروفیشن کے اندر یہ کام کروں گا اس طرح آگے بڑھوں گا اسی میں مگن رہتا زندگی ختم ہو جاتی فَصَوْفَيَعْلَبُونَ تو ان قریب انہیں معلوم ہو جائے گا اور انہیں حقیقت جو ہے اوپر مرکشف ہو جائے گی وَمَا عَلَقْنَا مِن قَرْيَةِنِ اللَّا وَلَحَا کِتَابٌ معلوم اور ہم نے کسی بھی بسنی کو ہلاک نہیں کیا مگر یہ کہ اس کا وقت معین تھا لکھا ہوا اس سے پہلے وہ عذاب نہیں آیا مَا تَسْبِقُ مِن اُمَّتِنَ عَجَلَهَا وَمَا يَسْتَاخِرُونَ اور جب وہ وقت آ جاتا تھا تو نہ کوئی امت وہ اس سے پہلے آگے بڑھ سکتی تھی اور نہ وہ پیشے کر سکتے تھے وہ وقت تو معین ہے اللہ کا تو نہ وہ پیشے کر سکتے ہیں نہ امت آگے بڑھ سکتی ہے وَقَالُوا يَا اَيُّهَا الَّذِي دُزِّلَ عَلَيْهِ الزِّكْرُ اِنَّكَ لَمَجْنُونَ اور بڑی ڈھٹائی کے ساتھ انہوں نے کہا اے وہ شخص جس کا یہ گمان ہے کہ اس پر ذکر نازل ہوا ہے یہ ترجمہ میں کر رہا ہوں اور نہ لفظی ترجمہ کیا ہوگا اے وہ شخص جس پر ذکر نازل کیا گیا ہے اِنَّكَ لَمَجْنُونَ ہمارے نزدیک تو تم مجنون ہو تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے تم پر جن کا عصیب کا سایہ آ گیا ہے یا تمہارا دماغی توازن صحیح نہیں رہا لہذا با محابرہ ترجمہ ہوگا اے وہ شخص قَالُوا يَا اَيُّهَا الَّذِي اے وہ شخص جو یہ سمجھتا ہے جس کو یہ زوم ہے جس کا گمان ہے نزدل علیہ الزِّکر کہ اس پر اللہ کی طرف سے الزِّکر نازل ہوا ہے یاد دھیانی نازل ہوئی ہے اِنَّكَ لَمَجْنُونَ کیوں نہیں لے آتے فرشتوں کی فوج ہمارے سامنے اگر تم سچے ہو مَا نُنَذُرُ الْمَلَائِكَةَ إِلَّا بِالْحَق اللہ تعالیٰ کے جسے جواب آ رہا ہے ہم نہیں اتارا کرتے فرشتوں کو مگر حق کے ساتھ فرشتے تو آتے تو عذاب لے کر آتے ہیں فیصلہ لے کر آتے ہیں فرشتے آئے تھے حضرتِ لُوچ کی قوم کے اوپر اور صدوم اور عامورہ کے بسلیوں پر عذاب لانے کے لئے آگئے تھے تو یہ فرشتوں کو بلانا چاہتے ہیں اپنی شامت بلانا چاہتے ہیں مَا نُنَذُرُ الْمَلَائِكَةَ إِلَّا بِالْحَق وہ تو آتے ہیں تو آخری فیصلے کے لئے آتے ہیں وَمَا قَانُوا اِذَا مُنْظَرِينَ اور پھر انہیں کوئی اور پھر محلت نہیں دی جاتی اِنَّا نَحْنُ نَذُرُنَ الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ یقینا ہم ہی نے یہ ذکر نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں ہم اس کی حفاظت کریں گے یہ آیت مبارکہ بہت اہم ہے جیسا کہ اس سے پہلے بھی ارض ہو چکا ہے کہ قرآن کی محفوظیت کے معاملے میں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ خود لیا ہے جہاں تک تو تعلق ہے اِنَّا نَحْنُ نَذُرُنَ الذِّكْرَ تو یہ چیز تو اپنی کیبل ہے تورات کو بھی اور انجیل کو بھی تورات بھی اللہ نے نازل کی ہم پڑھ چکے سورہ مائدہ میں اِنَّا انزلنا تورا فِيْهَ حُدَمْ وَلُور فِيْهَا حُدَمْ وَلُور انجیل نازل کی ہم نے اس میں ہدایت میں تھی نور بھی تھا لیکن دوسرا ٹکڑا اِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ہم ہی ہیں اس کی حفاظت کرنے والے یہ صرف ایکسکلوسیو ہے معاملہ قرآن کا اس کے سوا کسی اور صحیفہ آسمانی اور کسی کتاب سماوی کو اللہ تعالیٰ نے زمانت نہیں دی اور اس کی وجہ یہی ہے کہ اصل ہدایت نامہ جو عبدی ہے جو کامل ہے وہ ابھی آنے والا ہے لہذا یہ سابقہ ایڈیشنز جو ہیں نامکمل ایڈیشنز ہیں یہ تو یوں سمجھئے کہ انٹیرم پیریٹ کے لیے کچھ انسٹرکشنز تھی جو دے دی گئیں ان کو مستقل طور پر محفوظ رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی یہ ختم نبوت پر ایک بہت بڑی دلیل ہے کہ کسی بھی قادیانی سے اگر بات کی جائے تو اگر اس سے یہ کہا جائے کہ آیا تمہارے ندیق قرآن میں ہدایت کامل ہوئی یا نہیں تو جواب دے گا ہدایت تو کامل ہو گئی نمبر دو کیا تمہارے ندیق قرآن محفوظ ہے یا نہیں اگر وہ محفوظ بھی ہے تو پھر کسی اور وحی کی ضرورت کیا ہے اللہ تعالیٰ کوئی کام عباس تو نہیں کرتا ضرورت کے بغیر نہیں کرتا کسی مقصد کے بغیر نہیں کرتا یا تو یہ کہیں کہ ابھی ہدایت کامل نہیں ہوئی تھی وحی جاری رہنی چاہیے اس کا جواز ہو جائے گا یا کہیں کہ کامل تو ہو گئی تھی قرآن میں لیکن وہ تو ضائع ہو گئی محفوظ نہیں رہی تب بھی وحی کی کھڑکی جو ہے اس کے کھڑے رہنے کا جواز پیدا ہوگا لیکن اگر کوئی شخص ان دونوں باتوں کو نہ مانے بلکہ اعتراف کر لے کہ ہدایت قرآن میں کامل ہو گئی اور یہ کہ وہ محفوظ بھی ہے تو پھر اجراء وحی یہ تھا اصل میں جو فتنہ اٹھایا ہے غلام عمد قاریانی نے کہ وحی تو ایک نعمت تھی کیسے بد ہو سکتی ہے وحی کا سلسلہ جاری رہے گا لیکن اس کو لے کر اس نے جو ہے پھر آگے اپنی نبوت کا دعویٰ کیا لیکن اجراء وحی کے لیے ضرورت عقلی جو ہے وہ دو شکلوں کے سوا ثابت نہیں ہو سکتی یا ہدایت کامل نہیں ہوئی ہوتی جیسے کہ ابھی تورات میں نہیں ہوئی تھی انجیل میں نہیں ہوئی تھی قرآن میں آ کر کامل ہو گئی یا کامل ہو کر اور وہ گم ہو گئی ہو اس میں کوئی ترمیم و تنصیق ہو گئی ہو جو کہ پھر وحی کے ذریعے سے اس کی تصریح ہو سکے اور دونوں باتیں اگر کوئی نہیں مانتا تو کوئی عقلی دلیل جو ہے وحی کے جاری رہنے کیلئے موجود نہیں اور اے نبی ہم نے آپ سے پہلے بھی رسول بھیجے تھے اگلی جماعتوں میں اگلی قوموں میں یہ شیع علیدہ ہو جانے والے کیونکہ قومیں بڑھتی چلی گئیں نسلوں کے اندر حضرت نو علیہ السلام کی قوم تقسیم ہو گئی ان کے تین بیٹوں سے نسلیں بنتی چلی گئیں تو یہ گویا کہ شاعے ہونا علیدہ ہونا پھیل جانا پھیلتی چلی گئیں اور نہیں آیا ان کے پاس کوئی بھی رسول جب بھی کبھی آیا مگر وہ استحضائی کرتے رہے تمسکر کرتے رہے اسی طریقے سے ہم اس کو چبو دیتے تھے مجرموں کے دلوں کے اندر مجرموں کے دلوں میں جاتے ہیں وہ چپ جاتی تھی وہ سمجھ لیتے تھے کہ حق ہے لیکن چونکہ ان کے مفادات پر ضد پڑتی تھی تو وہ استحضاء کرتے تھے وہ ایمان نہیں لائیں گے اس پر وقد خلق سنت الولین اور اے نبی پہلوں کی بھی یہ سنت گزر چکی ہے یہی طریقہ ہمیشہ رہا ہے جیسے آج آپ آئے ہیں یا از ذکر آپ پر نازل کیا گیا ہے ایسے ہم رسولوں کو بھیجتے رہے کتابیں ان پر نازل ہوئیں لیکن یہ کہ انہوں ان کے مان کر نہیں دیا وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابَ مِنَ السَّمَائِ فَضَلُّوا فِيَا عَرُدُونَ اور اگر ہم نے اس پر آسمان کا کوئی دروازہ کھول بھی دیا ہوتا اور وہ اس میں چہنے لگتے تب بھی وہ یہ کہتے لَقَالُوا اِنَّمَا سُكْرَ تَبْصَارُنَا کہ ہماری تو نگاہوں پر کوئی جادو کر دیا گیا سکر کر دیا گیا نظر بندی کر دی گئی تھی بَلْ نَحْنَ قَوْمُ مَسْحُرُونَ حقیقت میں تو ہم جادو کی زد میں آگئے تھے بارک اللہ لِي وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ وَنَفَانِي وَإِيَّاكُمْ بِالْآيَاتِ وَالْزِكِ الْحَكِيمِ